پنجاب کے راجپال بنوریلال پروہیت سے ملاقات کے بعد پنجاب کانگریس پرمک امریندر سنگھ رازہ وڈنگ نے کہا کہ ہم نے راجپال کو سپال سنگھ کھیرہ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بارے میں جانکاری دی انہوں نے کہا کہ ہم نے راجپال سے کہا کہ کئی سے سپال کھیرہ پر جھوٹا معاملہ درج کیا گیا وڈنگ نے کہا کہ ہم نے بتایا کہ پنجاب میں جنگل راز چل رہا ہے کئی سے پرتیشود کی رازنیتی ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ کیرہ کو آٹھ سال پرانے کیس میں فسا کر سیٹ اپ کیا اور بینہ بتائے کیس درج کر لیا گیا ہے پلیس نے بینہ جانکاری دیئے ارشٹ کر لیا انہوں نے کہا کہ ہم ان تک لڑیں گے لوگ جانتے ہیں کہ سچا ہی کیا ہے ہمیں امید ہے کہ راجپال اس معاملے کا سنیان لیں گے ہم اس کے قلاف ہم ان تک لڑیں گے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے سی اے یہ کی طرف چلتے ہیں جس طرح معاملہ درج کیتا گیا ہے کہ اہنی زیادہ فاسٹ تریقے نال کرو چک لیا نا کی سمجھ دے ہوئے سارے کیوں میں سمجھ دا کہ بڑی مدپاگی کٹنا ہے اور غلط کام کیتا گیا ہے اور میری نندہ کرنا ہے یہ ٹوٹلی پیور ونڈیٹا پولیٹکس ہے بدلہ کھورے دی پامنا نالے قدم چکیا گیا کس سے پرکار دا کوئی کیس بندہ ہی نہیں مکھ منتری صاحب دی آپ دی ویڈیو ہے پرانی جیڑی ویڈیو کمری ہے کہ یہ ونڈیٹا ہے this is a fake case this is a غلط case میں ایری پارلیمنٹ چکال کراں گا تو آج جو نہ نہیں تھے آپ ہی خود ہی کریں تو بڑنگ صاحب جیسے پولیس ٹیشن بند ہے یہاں پہ تو میں نے کہا ہی ہے کہ بھی احمد شاہب دالی جی کا راج ہے پولیس ٹیشن تھا کوئی بھی جا سکتا ہے انہیں ایم ایل اے ہیں پی سی سی دے پردان ہے پولیس ٹیشن جانچ بھی منائی ہے تو تو اسی دیکھ ساکتے ہوں کہ کس پرکار دے حالات بنائی ہوئے اب کیا فازل کا کے لیے جانا پڑے گا ہاں فازل کا چلتا ہوں ابھی سی اے ہی جاتا ہوں پھر دیکھتا ہوں کیا ہوتا کیا نہیں پھر اگلا رکز روشن آرہ کلب کو دلی ڈیولپمنٹ ازاریٹی دورا سیل کر دیا گیا ہائی کورٹ کے آدیش کے بعد یہ کروائی کی گئی اس موقع پر باری سنکیہ میں پولیس بر موجود ہے اور کسی کو بھی اندر نہیں جانی دیا جا رہا ہے اچھانک کلب کو سیل کیا جانی سے روشن آرہ کلب کے سب ہی پدادکاری اور کرمشاری استبد ہوئے ساتھ ہی ان کے سامنے روزی روٹی کا سوال بھی کھڑا ہو گیا ہے روشن آرہ کلب کے پدادکاریوں کے مطابق کلب کو کورٹ نے چھے تاری کو اپیل فائل کرنے کے لیے سمجھ دے رہا لیکن اس کے پہلے ہی اچھانک آج سبا سبا روشن آرہ کلب کو سیل کا دیا گیا ہے روشن آرہ کلب 1922 پہ بنا تھا اور ہمارے پاس 60 سال کی لیس رہاں پہ رہی ہے ہمارے پاس دو لیزیں یہاں کی ایک لیس 1922 کی تھی ایک لیس 1923 کی تھی تو تیس تیس سال کے بعد ہی لیس رینیو ہوتی گئی دو ہزار بارہ میں ہماری پہلی لیس ختم ہوئی تھی جس کی برانے کے لیے ہم نے اربان منسٹری ویرہ میں پروپر کومنیکیشن کار رکھا تھا اور ہمیں چھ مینے ایک سال کی تب ایک سنکشن میں میری تھی اس کے بعد ایک لیس ہماری 2018 میں ختم ہوئی تھی تو اس کے بعد معاملہ اربان منسٹری کی میں تھا اور اربان منسٹری نے ہمیں لیٹر دیا تھا کہ گورنمنٹ ایک پولیسی بنائے گی تو اس پولیسی کے کونے لیے آپ کو ٹریٹ کیا جائے گا تو سرلی پچھلے چھ مینے پہلے یہ معاملہ ڈیڈی کے تب سے ہمیں کھالی کرنے کا ڈوٹس آیا تھا تو جس کے اگیس ہم آئی کورڈ میں گئے تھے آئی کورڈ میں جانے کے بعد ہمیں وہاں پروٹیکشن ملی تھی کہ لور کورڈ چھے فیصلہ کرے گا اس کے بعد سے 25 تاریخ کو لور کورڈ میں جو ہماری اپلیکشن تھی وہ ڈسپیس ہوئی آپ دیکھو میں لیگل میں اتنا ساؤن نہیں ہوں اور چھ تاریخ آئی کورڈ کی چھ تاریخی ڈیٹ ہے اس میں لگی ہوئے ہماری کیس کی اور اس کے حساب سے جو ہماری کو لگتا ہے آئی کورڈ کے اندر مگر اب سڑھلی ایک دم سے یہاں پہ صبح پانچ بجے ساڑھے پانچ بجے بھاری تعداد میں ڈیڈی کے آدمی یہاں پہ پیجشن لے آئے ہیں اور ایک لب کو سکی کر رہے ہیں چھے تاریخ اسٹے آپ کو مل رہا ہے آپ کا ڈیڈی کے اوفیشل سے بات ہوئی دیکھیں میں ابھی کاویری ندی کے پانی کو لی کرویوہ پر تجر رہا ہے کنات اکمیچر رہی ویروت پردشن پر اب ڈاویڈ منیتر کڑگم نے نیشہ نصادہ ہے انہوں نے بند کو محض ایک راز نیتی قدم بتایا ہے اس بیچ تمیل نارو کے جل سنسدن منٹری دریموراگان نے کہاں کہ راج پانچ ہزار کیو سکپانی شونے کا آدیش دینے کے لیے سپریم کورٹ میں آپل کریں گا انہوں نے کہاں ہم پھر سے کناتک سے پانچ ہزار کیو سکپانی شونے کی مانگ کریں گے شیر چنیایا لے کناتک سرکار کناتک سرکار کنڈری گروہ مطری عمیت شاہ ویڈیان بوون میں پی ایچ ڈی سی سی آئی کے ایک سو اٹھار اوے ورشک سطر دوہزار تیش میں شامل ہوئی اس دوران انہوں نے سطر کو سمبودھت کیا انہوں نے کہاں کہ میں ابرتہ بھارت یا صحیح سمائی ہے میں بشش شننے کے لیے ٹیم کو بدائی دیتا ہوں گروہ مطری عمیت شاہ نے کہاں یا پچیس سات سنکرپ لینے کا اور سنکرپ کو سدھی میں بدلنے کا سمائی ہے ہم ایسا دیش چاہتے ہیں جس کا سو اپن پردان منتری موڈی نے ہمیں دکھایا ہے کہ جب دیش آزادی کی شتاب دی منہ رہے ہیں تو تب ایسا کوئی شیطر نہ ہو جہاں بھارت نیمبر ون نہ ہو کیونکہ سب سے زیادہ یواؤں کا دیش سب سے زیادہ عبادی والا دیش ہمارا ہے انہوں نے آگے کہاں کہ سب سے زیادہ ڈاکٹر انجنیر آدھی بھی ہمارے دیش میں ہے میں رائزنگ انڈیا ٹیم چھننے کے لیے بھی ٹیم کو بدائی دیتا ہوں اہم آنے والے امروط کال کے اندر ہونے والی ہیں آپ کا ایک سو اٹھاروہ سیسن اے آنے والے ورسوں میں دیش کے ٹیڈ اور انڈسٹری کی دیشاہ اور دسا دونوں کو نردھاریت کرنے کے لیے نیرنائک ہونا چاہیے اور اسی لئے میں تو بدائی دینا چاہتا ہوں ٹیم کو انہوں نے ٹیم رکھا ہے اُبھرتا ہوا بھارت اور بیچے پی سنسد تیزے سوی سویہاں نے کنناتک او تامنادو کے بیچ کاوی ری جل مدے پر ٹپنی کی کیونکہ کنڑا سمدھک سنگٹوں نے بنگلور میں ویرود پردرشن کیا سنسد نے کہا کہ کنناتک میں پانی کی استطیقی بہت گمبیر ہے اور راج پانی کی کمی سے جوج رہا ہے اس ورش راج میں ورش میں ساٹھ پریشت کی کمی ہوئی ہے راج کو لگ بگ ایک سو چھے ٹی ایم سی پانی کی جرورت ہے اس کے پاس کیول پچس ٹی ایم سی پانی ہے کاوی ری بیسنگ کے چتیس تعلقوں میں سے بتیس کو گمبیر سو کا پرباوید گوشت کیا گیا ہے کسانوں کے پاس اپنی کھڑی فصل کو سہارہ دینے کے لیے پانی نہیں ہے اس پاری درش میں تامنادو کو اترکت پانی جاری کرنے سے راج کی پینے کا پانی کی جرورت پر گمبیر اثر پڑے گا سہارہ کہ ری بیسنگ سے کھڑی 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 کو انہوں نے چھلے ماں دشوم اور سچم جیسے کئی فلموں میں کیا ہے ان کی تامل فلم مارک اینٹینی پندرہ ستمبر کو سنما گھروں میں ریلیز ہوئی حال ہی میں ویشال نے اپنے ادھکارک ایکس ہینڈل پر جانکاری شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اپنی فلم مارک اینٹینی کو ہنڈی میں بھی ریلیز کرنا چھتے تھے جس کے سرٹیفیکٹ کے لیے انہوں نے سنسر بورڈ کو تین لاکھ سے زیادہ روپیے دیئے تھے ایکٹر نے سنسر بورڈ پر گوس لینے کا آروپ لگاتے ہوئے اپنی ٹویٹ میں مہاراشتر کے مکہ منتری اور پردان منتری نارندر موڈی سے بھی اس پر ایکشن لینے کی گزارش کی ان کے اس ٹویٹ سوچنا و پرسارن منترالہ نے بھی جواب دیا ہے ملے ڈی اپنی ٹویٹ میں موڈی ہیں لیکن last minute آنے آتی سامین آرام yes we had to do it maybe last week but because of technical issues we had to come in the last minute but we were taken aback by what happened over there in CBFC office Monday when my person had visited the place there was ساڑھے چھے لاکھ کا پرائز رکا ساڑھے چھے لاکھ کا پرائز کرنے کیلئے اور ساڑھے چھے لاکھ کا پرائز کرنے کیلئے اسی دا شام کو so we were left with no option پہلے تین لاکھ بے جنہ تھا دیکھنے کیلئے film اور ساڑھے تین لاکھ ساڑھے چھے لاکھ کا پرائز کرنے کیلئے so this was done by one lady I don't know whether she's miss from who did the entire transaction and of course it's recorded it's not a job to record drugs ماملے میں کانگریس ویدہ ایک سپال سنگھ کہہ رہا کہ گرفتاری کے بعد عام آدمی پارٹی پرموک ارون کے جوال نے کہا کہ ان کی پارٹی بارت گرد بندن کے لئے پوری طرح سے پرتبط ہے لیکن ڈرگ سے جڑے کسی بھی ویکتی کو بخشا نہیں جائے گا آپ کے راشتری سنیوجک نے کہا آپ انڈیا الائنس کے لئے پرتبط ہے آپ انڈیا الائنس سے الگ نہیں ہوگی کل مہینے سنا کہ پانجاب پولیس نے سپال سنگھ کہہ رہا کہ گرفتار کیا ہے آپ کو اس کے لئے پانجاب پولیس سے ساتھ بات کرنی ہوگی لیکن بگونت مان سرکار پرتبط ہے آپ سرکار نشیل دواؤں کی خطرے کو ختم کرنے کے لئے پرتبط ہے اس کے کلاف لڑائی میں کوئی کمی نہیں کرے گا چاہے وہ کتنے بھی بڑے یا چھوٹے ہو انہیں بخشا نہیں جائے گا پہلی چیز میں یہ کلیر کرا دوں کی آم آدمی پارٹی انڈیا الائنس کے پرتبط ہے اور آم آدمی پارٹی بلکل کسی بھی حالت میں انڈیا الائنس سے سے الگ نہیں ہوگا اور ایلائنس کے دھرم کو نبھانے کے لئے ہم پوری طرح سے کٹی بدھ ہیں کل میں نے سنا تھا کہ نشے کی وجہ سے کسی پرٹیکلر نیتا یا کسی پرٹیکلر گھٹی کو پنجاب پولیس نے گرفتار کیا تھا میرے پاس ڈیٹیلز نہیں ہیں ڈیٹیلز کے لئے آپ کو پنجاب پولیس سے بات کرنی پڑے گی دیکن اللہ پروائیدیو جو نشہ ہے نشے کو ختم کرنے کے لئے ہم بلکل کمیٹیڈ ہے کیونکہ نشے نے ہمارے یوہاں کو پوری ایک پیڑھی کو برواد کر دیا ہے جس سکیل کے اوپر نشہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے ایشن گیمز سے بھارت کے لئے ایک اور اچھی قبر ہے بھارت کی بیٹی پالک بلیا اتحاس رچنے ہوئے ہنگزو میں چل رہے ایشائی کھیلوں میں گول میڈل پہ نشہ نہ لگایا ہے جس کے ساتھ ہی بھارت لگاتار ویجی پردرشن کر رہا ہے جہ جیت دیش کے لئے بڑی شاندار جیت ہے کیونکہ سترہ ورشی پالک گتیانی آیوزی دس میٹر ماہلہ ائر پیشٹل بیک تیگرد فائنل میں اٹھار ورشی ایشا سنگھ کے ساتھ سوارن پدک جیتا اور رجید پدک جیتا ہے بہت پراؤڈ بھی لو رہا ہے اتنا اچھا مطلب ایکسپیکٹیڈ نہیں تھا مطلب یہ تو پتہ دک پالک میڈل لے کر آئے گی بہت اتنی ینگ ایج میں اتنی چھوٹی لڑکی اتنا ایشن گیمز میں گول میڈل بہت ہی بڑی بات ہے جو گیم آج دکھا ہے کہہ لیتے ہیں تک پہنے بہت ہی بڑی بات ہی نہیں ہے سب کو دکھ رہا ہے اللہمپکس میں بھی میڈل آئی گئی پکا آپ کی کیوں نہیں کیا سی بڑی بڑی بہت ہے کافی اچھی بانڈنگ ہے مطلب کزن کی کیسی ہے سب کی اچھی ہوتی ہے کبھی کتنے ٹائم بعد ملو اچھا ہی فیل ہوتا ہے آپ نے ابھی جیسے میں جیتا ہے آپ میں تو ابھی بات کرنے کی اچھا ہوگی ہاں ضرور ہوگی ضرور کریں گے بات ابھی کریں گے ابھی تو فرمالیٹیز میں بیزی ہوگی تھوڑ دے بات ضرور کریں گے بہت اچھی خوشی ہے بہت گھروں میں حسوس ہو رہا ہے اور ہماری بیٹے نے اچھا نام کیا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے جب کوئی کھلاڑی ہوتا ہے تو اس کی پسند جاننا ہوتا ہے کیا کچھ پسند ہوتا ہے پلککس پلککس کھانے میں کھانے میں کھڑی چاول بہت اچھے لگتے ہیں اور بہت تجا کچھ فتا نہیں آج کا جو میچ ہوا ہے اس کو دیکھتے ہوئے کیا لگتا ہے کہ آگے جائے گی بھی کیا آگے تک پوچھے گا آج اپنے دیش کا نام روشن کاشمیر گاٹی جو کبھی فلموں کی شیوٹنگ کے لیے پسندید جگہ دی پچھلے کچھ سمائی سے محور خراب ہونے کا کارن کافی پرباویت ہوئی ہے اب سرکات وارہ جمہو کاشمیر میں ایک فلم نیٹی پیش کی گئی ہے جس سے عتیت کا گورو واپس آنے کی امید ہے نائی نیٹی کا ادیش دیش پر کے فلم ادیوگوں سے فلموں کی شیوٹنگ کی سویدہ پردان کرنا ہے ساتھ ہی فلم ادیوگ کو بڑاوہ دینا اور گاٹی میں ستانی فلم نرماتاؤں کی سہائیتہ کرنا ہے نیٹی کے تحت فلم نرماتاؤں کو وطی سہائیتہ پردان کرنے کے لیے ایک فلم وکاش کوش بنایا جائے گا جبکہ ابنیتاؤں تکنیشیوں اور چالاک دل کے سدسیوں سہیستانی پربیوان کو روزگاہ دینے والے پروڈکشن ہاؤس کو پروچساہن دیا جائے گا نیٹی میں فلمانکن پر میٹ پرابط کرنے کی پرکریہ کو سرل بنانے اور فلموں کے لیے ایک ویشے کے روپ میں شیطر کی سنسکروتک ویراست کو بڑاوہ دینے کے اپائی بھی شامل ہے ایسی چیز ریوائیول ہو جائے جو فلم انڈسٹری کے لوگ یہاں آئے اور دوبارہ یہاں کام کرنے لگے لیکن ایک خوش قسمتی کے بات ہمارے لیے یہ ہے اس انڈسٹری کے لیے یہ ہے کہ جب سے فلم پولیسی لانچ ہوئی ہے تب سے فلم ٹورزم کا رجحان بہت زیادہ بڑھ چکا ہے کہ اگر پہلے لوگ بہت کم آتے تھے یا کہیں کہیں آتے تھے لیکن آج کی ڈیٹ میں ہمارے پاس اتنا وقت اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم سب کو انگیج کر سکے سب کو جواب دیتے اور اتنے سارے لوگ ابھی آ رہے ہیں جب یہاں پہ کوئی یہ کام جانتا نہیں تھا تو فلمیں ہوتی تھی چھوٹ چھوٹی فلمیں ہوتی تھی آپ کو پتائیے کہ حالات کی وجہ سے یہاں پہ بہت کام فلمیں آتی تھی ہم لوگوں نے ڈور ٹو ڈور وہاں پہ کیمپیننگ کی بومبے میں اور پھر جا کر یہاں پہ سٹارٹ سلسلہ شروع ہو گیا اور بہت دیر سے ہم بہت دیر سے ہم سرکار کی نوٹس ملا رہے تھے کہ ہر جگہ پہ فلم پالسی ہے یہاں پہ بھی فلم پالسی ہونی چاہیے کیونکہ جتنے بھی ہمارے سارے لنکس تھے بومبے میں یا ساؤت انڈسٹری میں تو وہ چاہتے تھے کہ ہمیں بھی کچھ سبسیڈی ملے جیسے باقی جگہوں پہ مل رہی ہیں تو اس کے بعد جب سرکار نے ہم سے بات کی کہ کیسے کیا جا پنجاب بی جی پی چیف سنیل جاکار نے کانگریس نیتہ سپال سنگھ کہہ را کی گرفتاری کی ٹائمنگ پر سوال اٹھایا ہے انہوں نے ستہ روڑ آم آدمی پارٹی پر حملہ بولتے ہوئے کہاں کی کہہ را کی گرفتاری کی ٹائمنگ بہت کچھ کہتی ہے جب راج کے کسان آندولن کر رہے ہیں ایسے میں دیان بٹکانے کے لیے سرکار ایسا کر رہی ہے انہوں نے ساتھ ہی کہاں کہ راجنیتی کے ویدویش کے لیے لوگوں پر گمبیر آروپ لگانا چلن بن گیا ہے لوگوں پر جھوٹے کیس درج کرائے جا رہے ہیں سنیل جاکر نے ماملے میں نیایک آیوگ سے جانچ کرانے اور سپریم کوڑ دوارہ سنیاں لیا جانے کی مانگ کی ہے کانگریس نے بھی بگوانت مانج سرکار پر ستھا کا دروپیوگ کرنے کے آروپ لگائے کسی کو پر اس قسم کے گمبیر سنگین آروپ نہیں لگانے چاہیے اور یہ ایک چلن بن گیا ہے راجنیتی میں خاص طور پر پجاب کی راجنیتی میں اس کے لیے میری ماننا دارنا یہ ہے کہ چاہے سپریم کوٹ اس بات کا سنگیان لے اور دوسرے راجیوں میں بھی یہی ہوگا اور پنجاب میں خاص طور پر میں کوں گا ہمارے آئی کورٹ میں پنجاب کے لیے کیونکہ پہلے اقالی راج کے دوران بھی یہاں پہ ہزاروں کی تداد میں ایسے کیس جھوٹے بنائے گئے جو بعد میں کیپٹن امریندر سنگھ جی کے رہنمائی میں ایک جوڈیشل کمیشن بنا کے کم سے کم ساڑھے چار ہزار جھوٹے کیس تھے وہ خارج کیے گئے ان کو ڈسمس کیا گیا پرنتو جن بی اکتیوں کو وہ جیل نہ پڑا وہ پرتاڑنا وہ ان کی مانسک طور پہ جو پریشانی ہوئی اس کا کوئی جواب نہیں ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ یہ راجنیتی دویش کی باونہ سے چلتے ہوئے کیسز کے اندر ایک فلٹر کے طور پہ دے شوڈ بی ون فلٹر جوڈیشل فلٹر ایک جوڈیشل کمیشن کے تحت اس سخبال خیرہ جی